آج میں آپ کے سامنے یونس علیہ السلام کی بہت عظیم دعا کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ دعا بھی بہت مشہور ہے بہت لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو شاید اس بات کا علم بھی ہے کہ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے اور یہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے دعا کی تھی لیکن اس دعا کے فوائد کے بارے میں شاید کچھ کم علم ہو تو آج ان چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں تاکہ اس دعا کے ساتھ ہمارا تعلق ایک نیا تعلق بن جائے پہلی بات اس دعا کے بارے میں یہ سمجھ دیجئے کہ انبیاء کا اور قوموں کا کیا رشتہ ہوتا ہے اور انبیاء سے کیا توقعات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے عام مسلمان سے کسی بھی اہل ایمان سے ایک سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ اس نے کم از کم کچھ چیزیں کچھ مطالبے پورے کرنے اور اگر اس سے نیچے گرتا ہے تو پھر اس کے لئے استغفار اور توبہ کا رستہ ہے اور وہ چیزیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں اور فہشاہ سے دور رہتے ہیں سوائے اس کے کہ تھوڑی بہت ادھر ادھر سلپ اپ ہو گیا ان سے تھوڑی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئیں آپ کا رب مغفرت کے اعتبار سے بہت وسیع ہے واسع المغفرت آپ کو وہ بہتر جانتا ہے اس وقت سے جب اس نے آپ کو اپنی ماں کے پیٹوں سے نکالا تھا اپنے آپ کو زیادہ پاک مت سمجھا کرو وہ جانتا ہے بہتر تقویٰ کس کے پاس ہے تو اس نے ہمیں کچھ چھوٹ دی ہے تھوڑا سا رستہ دیا ہے کہ آپ غلطی بھی کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد ریکوور کر سکتے ہیں غلطی سے اور ہماری غلطیوں پر فوراں پکڑ نہیں ہوتی لیکن انبیاء اور رسول کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو سیکھا ہے نا کہ وہ معصوم عن الخطہ ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے اور ان کا دامن پاکیزہ ہوتا ہے یہ چیز قرآن نے دوبارہ رینفورس کی ہے کیونکہ ہمارے پچھلے جو قومیں تھیں جت کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس پاکیزہ دامن کو دوبارہ سے ناپاک کر دیا انہوں نے انبیاء کے قصے میں ایسی ایسی باتیں کی انبیاء کے بارے میں کہ وہ تو عام انسان کا کردار بھی اس سے اچھا ہو اس قسم کی باتیں انہوں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی اور انبیاء کے بارے میں کی لیکن قرآن نے دوبارہ انبیاء کا جو ایک مقام ہے جو سٹیٹس ہے اس کو دوبارہ اپنی جگہ جو ان کو مشن دیا گیا تھا اس کی ذمہ داری اتنی آلہ تھی کہ اس میں تھوڑا سا بھی اگر سلپ اپ ہو تو ان کی فوراں فوراں پکڑ ہوتی تھی تو یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو آپ اس کو سیکلوجیکلی بھی سمجھ لیں ایک آدمی ہے وہ آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے آپ نے اس کی بات نہیں سنی آپ نے اس کو اگنور کیا دیکھیں اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ میری بات اگنور کریں گے تو میرے دباغ میں کیا آئے گا مجھے اس سے دوبارہ بات نہیں کرنی چاہیے مجھے ایک بیستی فیل ہوگی کہ آپ نے میری بات نہیں سنی آپ نے مودر کر دیا لیکن انبیاء کو یہ چوئیس نہیں تھی انہوں نے اسی انسان کے پاس اگلے دن آنا اس کو دوبارہ دعوت دینی ہے اور اگلے دن وہ دوبارہ ان کو اسی طرح دھتکارے گا اگلے دن ان کی بیستی بھی کر دے گا اگلے دن ان کو دھکا بھی مار دے گا اور اگرسیف ہو جائے گا یعنی انسان وہ ان کی قدر ان لوگوں کی آنکھوں میں گرتی چلی جا رہی ہے لیکن ہر نبی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ قوم مانے نہ مانے میں نے یہ بات کرنی ہے اور وہ لوگ پہلے سے پہلے تو اگنور کرتے تھے یا شوق میں ہوتے تھے کچھ لوگ سن لیتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں سنتے نا وہ وقت گزرتے گزرتے وہ مزید اسرار پر مزید بدتمیزی پر مزید اگریشن پر آ جاتے ہیں اور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ سے بدتمیزی سے بات کی ایک دفعہ آپ آفس میں تھے آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا کسی نے آپ سے بدتمیزی سے بات کی یا آپ کا کوئی دوست تھا اس نے کوئی ایسی بات کی جس سے آپ ہرت ہو گئے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پتا وہ جس ریسٹوران میں جاتا ہے وہ اس ریسٹوران میں میری جاؤ گے کوئی اس کا نام کا ذکر تو کر دے آپ کا موڈ آف ہو جائے گا آپ کا بالکل ایک درہ سے جو ہے نا وہ سائکولوجیکلی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے مجھے بہت پریشان کیا تھا اس نے بہت ٹرگر کیا تھا جس دعوت پر یہ جائے گا میں اس دعوت پر نہیں جاؤں گا جس لوگوں سے اس کی دوستی ہے میں ان سے دوستی نہیں کروں گا میں بالکل اس بندے کو بائیکار کر دوں گا ہم تو یہاں تک کہ فیملی کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں اب آپ اندازہ کریں یہ کتنا نفسیاتی کتنی طاقت چاہیے ہوتی ہے انسان کو کہ وہ ایسے انسان کے پاس واپس جائے اور اس سے پھر نہ صرف یہ اس کو برداشت کرے بلکہ اس سے اتنی محبت اور عزت سے بات کرے یا قومی یا قومی یا قوم میری قوم میری قوم میری قوم انبیاء جب اپنی قوموں سے بات کرتے تھے ہم تو قصہ پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی لیکن اس کے پیچھے جو ایک پختگی چاہیے ہوتی ہے جو حمد چاہیے ہوتی ہے جو صبر چاہیے ہوتا ہے جو دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس قوم کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے جو آپ کے ساتھ نفرت سے پیش آ رہے ہیں اس قوم کو عزت دینی ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی بیستی کر رہی ہے بار بار بیستی کر رہی ہے اور کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نوح علیہ السلام کو تو اسی طرح کا معاملہ ہوا یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ ان کی قوم نے ان کی بات بلکل ماننے سے انکار کر دیا زیادہ اگریسف ہو گئے اور قوموں سے بھی زیادہ اگریسف ہو گئے تو جب ایسے ہوئے تو انہوں نے پھر اس قوم سے وہ ہٹ گئے اور ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے اس طرح سمجھ لیں ایک بریک لے لی اس قوم سے تو جب وہ ہٹے ہیں اپنی جگہ سے تو اللہ تعالیٰ کی ان پر فوراں پکڑ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہاں پر ایک اور مقام پر میں پڑھتا ہوں سورت الصافات میں ہے وَإِنَّ يُونسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یونس علیہ السلام بھیجے والوں میں سے تھے یعنی رسول تھے اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اَبَقَ کہتے ہیں جیل سے بھاگنے کو یعنی جس چیز میں آپ کو روکا ہوا ہے اس سے بھاگنے کو ان کو فیلنگ ایسی ہوئی کہ میں لوگوں کے ساتھ پھسا ہوا ہوں یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے تو وہ ایک کشتی کی طرف گئے جو بھری ہوئی تھی فَسَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُلْحَضِينَ فَالْتَمَقَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ تو اب وہ جب پہنچے ہیں اس کے بعد گرائے گئے ہیں سمندر کے اندر پھر اس کے بعد مچھلی نے انہیں کھا لیا اور وہ شرمندگی سے بھرے ہوئے ہیں فَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَمِّحِينَ اس آیت کی طرف ہم بعد میں آئیں گے کہ اس کو سمجھیں گے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے لیکن آج دعا کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے جب ان سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالی نے کیا پکڑ کی ہے کہ وہ سمندر میں گرے ہیں اور اوپر سے ویل نے آکے بڑی مچھلی نے آکے ان کو نگل لیا ہے اب اس کے پیٹ میں وہ سروائف کر رہے ہیں تو اب اتنی ان اس سینیریو کے بارے میں اس کو پوری تصویر کو کھینچنے کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں ایک دعا بتانی ہے تو اب اس تصویر کو دیکھ لیں وَذَنْنُونِ اور مچھلی والا نون عربی میں مچھلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ان کا نام ہی پڑ گیا مچھلی والا تو مچھلی سے تو شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے جو ان سے غلطی ہوئی یا ان کی زندگی کا سب سے تاریخ اپیسوڈ اس کے ساتھ ہی ان کا نام منسلک ہو گیا لیکن اصل میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ان کے لیے ایک عزاز ہے یہ ان کی توہین نہیں ہے یہ ان کے لیے ایک عزاز ہے اِذَّهَبَ مُغَاضِبًا جب وہ نکلے قوم سے غزب کی حالت میں یعنی وہ دوسری طرف کہا ہے بھاگے ایک طرف کہا ہے بہت غزب کی حالت میں نکلے اور یہ بھی ہے مغاضبن کہ انہوں نے قوم سے غصہ کیا قوم ان سے غصے میں تھی تو جو مفاعلہ کا سیغہ آتا ہے تو اس میں دو طرفہ چیز ہو سکتی ہے تو یہاں پر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ غزب کے حالت میں وہ قوم سے نکلے ہیں وہ چلے گئے ہیں لیکن قوم بھی ان کے ساتھ غزب کر رہی تھی فَوَنَّا أَلَّا النَّقْدِرَ عَلَيْهِ تو ان کے ذہن میں آیا ان کو یقین تھا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہوں گے اس کو غلط سمجھا گیا ہے کئی لوگوں کی طرف سے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر قادر نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِن قَدِر لیکن قدر کے معنی اور بھی ہوتے ہیں عربی زبان میں جیسے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وَمَنَّ وَقُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ جس کے رزق پر قدر لگائی جائے اس کا مطلب ہے اس میں کمی کی جائے یا اس کی پکڑ کی جائے تو ان کے ذہن میں تھا کہ میں جو یہ کر رہا ہوں میں جسٹیفائیڈ ہوں انہوں نے اتنے ساری میری توہین کی ہے اتنا مجھے اٹیک کیا ہے تو میرا انسان ہونے کے ناتے حق ہے کہ میں ان سے تھوڑا الگ ہو جاؤں یہ نہیں مانیں گے میری بات لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لائسنس نہیں دیا تھا چھوڑنے کا تو جب وہ گئے ہیں ان کا خیال تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی گستاخی نہیں کی کوئی گناہ نہیں کیا میں نے کوئی ایسی پکڑ کرنے والی بات نہیں کی میرا جو یہ سٹیپ ہے میں نے یہ اقدام کیا ہے یہ انڈرسٹینڈبل ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ تم نے کوئی برا کام نہیں کیا یہ سمجھ میں آتی ہے بات معقول ہے فَضَنَّ أَلَّنَّ اَقْتِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُّمَاتِ اچھا تو اب وہ تو پکڑے گئے یا مچھلی کے پیٹ کے اندر تو وہاں ان تاریکیوں کے اندر انہوں نے پکارا اور یہاں قرآن کا ایک ایک لفظ اہم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کے بارے میں بتایا ہے جس کو بہت عالی مقام دیا ہوا تھا جس کو ایک منصب دیا ہوا تھا اور اس کے اوپر اتنی مشکلات آئیں ان مشکلات کے وجہ سے اس سے تھوڑا سا سہو ہوا تھوڑا سا اپنے منصب سے وہ ہٹایا انسان ہونے کے ناتے لیکن اس چھوٹی سی غلطی کے وجہ سے اتنا بڑا ریاکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا نا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت یہ کہیں کہ غلطی تو میری اتنی سی سزا اتنی بڑی اتنا زیادہ اوور ریاکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے اتنا کونسا بڑا گناہ کر دیا تھا اور ان کی حرکتیں تو دیکھو انہیں کیا کہ میں ساری زندگی میں عبادت کرتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا ہوں ایک دفعہ میں نے یہ اپنے اس مشن سے میں ہٹا ہوں اور مجھ پر اتنی زیادہ پکڑ ان پر کوئی پکڑ نہیں ایسی کوئی فیلنگ ایسا کوئی خیال ان کے ذہن میں نہیں آیا کیونکہ اس دعا کا اصل مقصد کیا ہے پرسنل رسپانسیبیلٹی مجھے ذاتی اپنی خود کے ذمہ داری لینی ہے جب میں غلطی کرتا ہوں تو شیطان آکے کہتا ہے ان کو تو دیکھو انہیں کیا کیا تھا اور یہ دیکھو اللہ نے کتنی زیادہ پکڑ کر دی اتنی زیادہ زیادتی کی میرے ساتھ اتنی تھوڑی بڑی منقی علیہ السلام کی تھی ایسا کوئی خیال اس انسان نے اپنے دل میں لانے نہیں دیا علیہ السلام وہ کہتے ہیں لا الہ الا انتا سوائے آپ کے کوئی بھی الہ کسی عبادت کوئی الہ آپ کے سوائے ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں آپ ہی ہیں آپ ہی آپ ہیں صرف الہ لا الہ الا انتا اللہ تعالی سے مقاتب ہو کر بات کر رہے ہیں انسان اپنی تاریکیوں میں جا کر سمندر کی تاریکی ہے رات کی تاریکی ہے پھر مچھلی کی تاریکی ہے اس سے زیادہ آئیسولیشن کیا ہو سکتی ہے اس آئیسولیشن میں جا کر اللہ تعالی نے یہ ہمیں دعا دی ہے بتائی ہے جو کوئی انسان نہیں سن سکتا تھا اور وہ دعا اللہ تعالی نے ریکارڈ کی اور قرآن میں ہم اس دعا کو پڑھ رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے لوگ تاریخ میں کیا چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں لوگ ریکارڈ کرتے ہیں کہ فلانے جنرین نے کیا سپیچ دی تھی فلانے رئیس نے کیا دی تھی فلانے بادشاہ نے کیا تقریر کی تھی اس کے سامنے لاکھوں لوگ کھڑے تھے ان کی آڈینسز ہوتی ہیں یہاں اس انسان کی کیا آڈینس ہے اور اس نے کیا کس سے بات کر رہا ہے وہ اور اللہ تعالی نے وہ بات اتنی پیاری ہے اللہ کو اور اتنی اہم ہے انسانیت کے لیے کہ اس نے اس بات کو وہاں سے نکال کر جو کسی معرخ کے پاس نہیں ہے کسی تاریخی ریکارڈ میں نہیں ہے کسی اور انسان کے سننے کو تک نہیں ملی وہ بات سوائے اس کے دل کے اور اللہ کے اس کے رب کے یہ ان دونوں کے درمیان کی ایک بات تھی اور یہ اللہ تعالی نے ہمیں دے دی لا الہ الا انت لیکن اس کا شرک سے کیا تعلق ہے یہ تو لا الہ الا اللہ تو ہم کہتے ہیں شرک کی نفی ہے کہ کسی نے کسی اور خدا کو مانا ہو تو وہ واپس اسلام کی طرف آئے تو لا الہ الا انت لیکن یہاں انہوں نے تو ایسی کو بات نہیں کی تھی بات یہ ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور میرا نبی ہونے کے ناتج جو اس کا تقاضہ تھا میں اس پر پورا نہیں اترا اس لئے مجھے دوبارہ اس شہادت کو لینا پڑے گا دوبارہ اللہ تعالی کی علوہیت کو اس کی ربوبیت کو اپنے دل میں اتارنا پڑے گا اور اپنے رب کی طرف دوبارہ موڑ کر اسے دوبارہ صرف واحد الہ اپنی زندگی کا ماننا پڑے گا جب میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے دوبارہ اللہ تعالی کے سامنے آ کر اپنے اسلام کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ نہیں میں اسلام چھوڑ گیا لیکن اس کے جو تقاضے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں ان میں سے کچھ میرے ذہن میرے دل سے نکل گئے اب مجھے ان کو دوبارہ اپنے اندر لانا ہے تو لا الہ الا انتا پھر کہا سبحانکہ آپ ہی سب عیب سے پاک ہیں اور یہ عیبوں سے پاکیزگی کی بات اس کو بھی سمجھ لیں اس کے بھی امپلیکیشن ہوتی ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں اگر میں اپنی غلطی مانتا ہوں تو پھر ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی جو عیب سے پاکیزگی ہے اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے عیب نظر آنے چاہیے اگر مجھے اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے تو میری سبحان اللہ میں کمزوری ہے تو جب انہوں نے سبحانکہ کہا ہے تو دو چیزیں ایک دفعہ میں اعتراف کی ہے ایک تو میں اپنے عیب کا اعتراف کرتا ہوں اور میں پھر اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ عیب سے پاک صرف آپ ہیں تو آپ نے جو سزا دی ہے آپ نے جو انجام مجھے دکھایا ہے آپ نے جو حکم مجھے دیا ہے آپ نے جو مشکلات مجھ پر ڈالی ہیں ان میں سے کسی چیز میں عیب نہیں ہو سکتا عیب ہے تو میرے اندر ہے آپ کے اندر نہیں ہے تو یہ ہے سبحانکہ تو پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی کمیٹمنٹ کو رنیو کیا تجدید کی اس کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف اور اللہ کی عیب سے پاکیزگی کا اعتراف کیا سبحانکہ پھر کہا عجیب الفاظ ہے انی کنتو منتو والیمین میں تو غلط کرنے والوں میں سے تھا ہی یعنی انہوں نے ایک غلطی کی ہے لیکن بات ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ ساری زندگی غلطیاں کرتے رہے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک غلطی کا تو مجھے احساس ہے لیکن میں یہ سمجھ کر کہوں کہ اللہ نے اس غلطی کی وجہ سے مجھے یہاں پر ڈال دیا ہو سکتا ہے اور غلطیاں بھی کیوں میں نے مجھے اس کا احساس بھی نہ ہو مجھے تو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا مجھ سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں تو میں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گا انی کنتو منتو والیمین میں تو ظلم کرتا ہی رہا ہوں میں تو ظلم کرنے والوں سے یعنی اپنے اوپر غلطیاں اپنے اوپر ظلم ڈھانے والوں میں سے میں شروع سے ہی رہا ہوں گناہ کرتا ہی رہا ہوں میں یہ اسم کروں گا اپنے بارے میں جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گراؤں گا یہاں پہ تو انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی بس اعتراف کی ہے یہ بھی نہیں کہا مجھے معاف کر دے یا مجھے نکال دے اب ہمیں اس سے کیا بات سیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے تو ایک نبی کی بات ہو رہی ہے اپنے رب کے ساتھ آگے سنیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے اس کا جواب دیا وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمِّ اور ہم نے اسے غم سے نکالا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا سمندر کی مصیبت سے نکالا بہر کی مصیبت سے نکالا غم سے نکالا اصل جو ان کے ساتھ حادثہ ہے اصل جو ٹریجڈی ہے وہ ان کے دل کی ٹریجڈی ہے کہ میں نے اپنے رب کو خفا کیا ہے میں اس اس مقام سے جو اس نے مجھے دیا تھا میں اس سے گر گیا ہوں اور میں واپس کیسے آ سکتا ہوں انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ نے وہ غم ان میں سے ہٹا دیا ان کو دوبارہ اپنے منصب پر لے آئے اور پھر سب سے خوبصورت الفاظ اس دعا کے ہیں وہ آخر میں ہیں وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچاتے ہیں یعنی اس دعا کا تعلق صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے اس ساری کا مقصد کیا تھا کہ تم اور میں اپنے آپ کو اندھیروں میں پاؤ گے اور ایسی ایسی سیچوئیشن میں ہوگی اور وہ اس سیچوئیشن میں پہنچے کیسے میری اپنی غلطی کی وجہ سے اور ہو سکتا ہے وہ غلطی ایسی ہے جس کو میں سمجھ سکتا ہوں یہ میری غلطی تھی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی ہیں ہوں جن کو میں جانتا بھی نہ ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو ایک مسئبت میں پاؤں تو اگر میں ایسی سیچوئیشن میں ہوں تو مجھے پہلے تو جس غلطی کے بارے میں مجھے پتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس سے ہمیں تسبیح کی ایک نیا پہلو سمجھ میں آیا تسبیح اصل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پانکیزگی اور اپنی غلطی کا اطراف یہ اصل میں تسبیح ہے اسی لئے یہاں پر بعد میں آکے کہا فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ الَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ جس دن قیامت آنی ہے اس دن تک اس کے پیٹ میں رہتے یعنی اصل چیز جس نے ان کو اپنی مصیبت سے نکالا ہے وہ تسبیح ہے اور وہ تسبیح کیا ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک اکنالجمنٹ ہے ہمیں اپنی رسپونسیبیلٹی لینی ہے اور اللہ کو بلیم نہیں کرنا لوگوں کو بلیم نہیں کرنا پہلے اپنے آپ کو انسان ذمہ داری لے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے اور اس کے بعد اس کی ایک آخری میں ڈسکلیمر میں دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ نا یہ بہت ضروری ہے پلیز آپ سنیں اور اس کو دھیان سے سنیں اگر آپ کی لائف میں کوئی مشکل ہے کسی تاریکی میں آپ پھرسے ہوئے یا تاریکیوں میں آپ پھرسے ہوئے ہیں تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں میں ان کو جاہل ہی کہہ سکتا ہوں جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس مشکل میں اس لیے ہو کہ آپ سے یہ یہ غلطی ہوئی ہے اس لیے اللہ نے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا ہے اس لیے آپ کی شادی اتنی خراب ہے اس لیے آپ کے والدین آپ کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اس لیے آپ کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے آپ سے بحبت نہیں کرتے اس لیے آپ کو سب ناپسند کرتے ہیں یعنی لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی یہ یہ غلطی ہے اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ یہ ہو رہا ہے اس لیے آپ ڈیزرف کرتے ہو آپ یہ ابیوز ڈیزرف کرتے ہو آپ کے ساتھ چونائن صافی ہو رہی ہیں وہ نائن صافی نہیں ہیں آپ ہوئی ایسے اللہ کی طرف سے یہ عذاب آپ کی طرف ہے یہاں تک کہ میں نے لوگوں کے بارے میں سنایا کسی کی بیچاری عورت کی مسکریج ہو جاتی ہے یا اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی دیفیشنسی ہوتی ہے اس کی کوئی منٹل دیفیشنسی ہوتی ہے یا کوئی دیسیبلیٹی ہوتی ہے بچے کی کوئی مرض ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں تمہارے گناہوں کی سزا ہے یہ کسی بچے کے بارے میں کہے اس سے بڑی جہالت میں نے کبھی نہیں دیکھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مزاق ہے قسم سے یہ مزاق ہے اس دعا کو غلط مت سمجھیں اس دعا کا مزاق نہ بنائیں وَلَا تَتَّخِذُ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوا انسان ہوتا کون ہے اللہ تعالیٰ کی سزا کسی کے اوپر ڈیکلیئر کرنے والا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی وہ سزا ہے ہوتا کون ہے انسان کیا سمجھا ہوئے آپ نے اپنے آپ کو مسلمان وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سب سے اونچا رکھے اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی بکواس سے کبھی کبھی ہم اپنی رائے کو اللہ کے کلام سے اوپر کر دیتے ہیں یہ ہے انسان کے اپنے لیے میں سوچوں جو غلطی مجھے سمجھ آ رہی ہے میں نے کی تھی میں نے زیادتی کی تھی اور اس زیادتی کے بعد میرے ساتھ یہ یہ ہوا تو ہو سکتا ہے اس زیادتی کے وجہ سے اللہ مجھے پاک کر رہا ہے مجھے اپنی تسبیح کے پاس واپس لے کے جا رہا ہے اس سے آپ پر لانت نہیں آئی آپ جہنمی نہیں بن گئے آپ کرس نہیں ہیں آپ پر کوئی سزا نہیں مل رہی ہر چیز زندگی میں امتحان ہوتا ہے ہر چیز امتحان ہوتا ہے اور یہ جو ان کا سب سے گہرائی کا موقع تھا جو ان کی لائف کا سب سے لو پوائنٹ تھا اس میں جو انہیں نے دعا کی ہے وہ دعا قرآن میں ریکارڈ ہوئی ہے اور وہ اصل میں ان کی زندگی کی ہائلائٹ ہے کیا ہے سب سے قریب جب وہ اللہ کے ہوئے ہیں وہ اس مقام پر جا کے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے جس مسیبت میں آپ ہونا وہی اصل میں آپ کو بچانے والی چیز ہو وہی اصل میں آپ کی زندگی کی ہائلائٹ ہو اس لیے ان کے ذریعے سے ہم سب کو انسپیریشن مل گئی کہ ہماری ساروں کی زندگی میں کوئی ظلمات آئیں گی کوئی تاریکیاں آئیں گی اور اس وقت ہمیں تو اس لیے ان کا نام ذنون رکھ دیا یعنی اس مسیبت کو یاد رکھو جس میں اللہ کے بندے نے اس مسیبت میں جا کے اپنی امید نہیں چھوڑی اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اپنی خود کی ذمہ داری لی اور پھر اس کے رب نے اسے بچا لیا اور قدالی کا ننجل مؤمنین اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچاتے ہیں تو اللہ ہمیں اسی طرح بچائے گا اللہ تعالی ہمیں اس دعا سے انسپیریشن لینے کی توفیق دے اور اپنے آپ کو ملون سمجھنے کی اور ایسا سمجھنے کی کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں مانے گا ایسی غلطی ہمیں نہ کرنے دے اور ہمیں کبھی اس طرح کی کوئی بات کسی اور سے نہ کہنے دیں جس سے اس کا دل دکھیں اور ہم اللہ تعالی کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہوں اللہ تعالی کے بحاف پر ایسی بات کہہ رہے ہوں جس کے بارے میں ہمیں خود کچھ علم نہیں ہے اتقولونا علی اللہ مالتعلمون اللہم اللہ تجعلنا منہم بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعني وئیاكم بالآیات وذکر الحکیم والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ